ہی گائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سٹیڈی بی دی بھومی آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یوکی ٹرپل ایسٹی کے لیے جیوگرافی جو کیز ہے پارٹ ٹو آپ کو پتا انڈین جیوگرافی یا ورلڈ جیوگرافی سے کافی کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ہم نے جو یوکی ٹرپل ایسٹی کا سلیوز دے دکھا اس کے اکورڈنگ جو ہے ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو جیوگرافی کے تیس مہتوپوڑ ایم سی کیوز ملیں گے وہ بھی ایکسا فیکٹ کے ساتھ گائیز آپ کو اس کی پی ڈی ایف ہمارے ٹیلیگرام چینل سے فری میں مل جائے گی ٹیلیگرام چینل کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا وہاں کلک کر کے آپ اس کی پی ڈی ایف کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گائیز اگر آپ اس سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں آپ ہمارے کسی بھی سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں جیسے صبح سامان نے ہندی کی ہے دوپہ سامان نے جی کی ہے تو آپ ہمارے چینل اس طریبی دیب بھومی کو سبسکرپس کر سکتے ہیں تو چلیے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے پیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا کوشن ہے بھارت کا پرویز دعار کسے کہا جاتا ہے تو دیکھیں بھارت کا پرویز دعار جو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے ممبئی کو کیا کہا جاتا ہے ممبئی کو آپ کو اس طرح سے بھی کوشن مل سکتا ہے کہ گیٹوے آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے گیٹوے آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے تو یہ ممبئی کو ہی کہا جاتا ہے اب دیکھیں ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں سیوی کا مکھیالے ہے ٹھیک ہے سیوی کا مکھیالے بھی کہاں پر استیت ہے تو یہ بھی ممبئی میں ہی استیت ہے سیوی کی ستھاپنہ کب ہوئی تھی 12 اپریل 1988 کو جو ہے سیوی کی ستھاپنہ ہوئی تھی برتوان میں سیوی کے جو ادھیاکشیں ہیں وہ کون ہے اجے تیاغی جی کون ہے اجے تیاغی جی اس کے علاوہ دیکھئے ممبئی میں روی آئی کا مکھیالے بھی ہے روی آئی کا مکھیالے بھی کون ہے یہ بھی ممبئی میں ہے اور اس کے ستھاپنہ کب ہوئی ہے روی آئی کی ایک اپریل 1935 کو آریوائی کی استحاپنا ہوئی تھی برطوانویس کے جو گورنن ہے وہ سکتی کا انداز ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر ایک بندرگاہ بھی استحایت ہے کونسا جبھار لال نہرو بندرگاہ تو یہ جو ہے ممبئی میں ہی استحایت ہے اور یہ بھارت کا سب سے بڑا کنٹینر بندرگاہ ہے اگر پوچھ لے گا کہ جبھار لال نہرو بندرگاہ کا پرانا نام کیا ہے تو اس کا پرانا نام ہے نہوا سیوا اس کا پرانا نام ہے اس کے علاوہ دیکھئے ممبئی اس کو بمبئی کہتے ہیں پہلے بمبئی کہتے تھے اب اس کو ممبئی سٹوک ایکشنج کہتے ہیں تو بی ایس ای بی ایس ای یعنی بمبئی سٹوک ایکشنج اس کی استحاپنا جو ہوئی تھی 1975 میں ہوئی تھی 1875 میں اس کی استحاپنا ہوئی تھی اس کا مکہالے بھی ممبئی میں ہے اور دیکھیں بمبئی سٹوک ایکشنج ہے بھارت اور ایس ای کا سب سے پرانا سٹوک ایکشنج ہے اگلا کوششن ہے بھارت کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے تو دیکھیں بھارت کا جو سب سے بڑا ڈیلٹا ہے یہ ہے سندرون کا ڈیلٹا ٹھیک ہے کونسا ہے سندرون کا سندرون کا ڈیلٹا اور یہی پر دیکھئے بنگال ٹائگر پایا جاتا ہے یہ بسو کا سب سے بڑا ندی ڈیلٹا بھی ہے سندر بند کا ڈیلٹا جو ہے یہ بسو کا سب سے بڑا ندی ڈیلٹا بھی ہے تو یہ بھی آپ یہاں سے یاد رکھیں گے اگلا کوشن ہے بسو کی سب سے لمبی پروت مالا ہے تو دیکھیں بسو کی سب سے لمبی پروت مالا جو ہے یہ ہے اینڈیس پروت مالا کونسی ہے اینڈیس پروت مالا اور یہ کہاں پر استیت ہے دکشنڈ امریکہ میں استیت ہے کہاں پر استیت ہے guys یہ تو یہ استیت ہے دکشنڈ امریکہ میں اب دیکھیں جو اینڈیس پروت مالا ہے یہ دکشنڈ امریکہ کے سات دیسوں میں سات دیسوں میں استیت ہے کوشن آئے گا کہ جو اینڈیس پروت مالا ہے یہ کتنے دیسوں میں استیت ہے تو سات دیسوں میں استیت ہے جس میں سب سے زیادہ جو بستار ہے اس کا اگر سب سے زیادہ بستار کی بات کریں کہ سب سے زیادہ بستار جو ہے وہ کس دیس میں ہے تو یہ ہے چیلی میں کہاں پر ہے چیلی میں اور دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ نوکا یان جھیل ہے کونسی ٹی 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 کا کا جھیل ٹی ٹی کا کا جھیل یہ بھی اینڈیز پروت مالا میں ہی اس تھیت ہے اور دیکھئے اینڈیز پروت مالا کا جو سب سے اونچا پروت ہے ایکانک گوا ٹھیک ہے ایکانک گوا یہ بھی اسی پروت مالا میں اس تھیت ہے اگلا کوششن ہے بھارت کی سب سے لمبی نہر کونسی ہے very very most important کوششن ہے گائز یہ تو بھارت کی سب سے لمبی نہر جو ہے یہ ہے اندرہ گاندی نہر کونسی ہے اندرہ گاندی نہر اور اندرہ گاندی نہر کو جو ہے راجستان کا رور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سوری راجستان کا راجستان کی یا راجستان کا مرو گنگا ٹھیک ہے راجستان کی مرو گنگا کہا جاتا ہے اندرہ گاندی نہر کو اب بات آتی ہے کہ اندرہ گاندی نہر کا ادھگم جو ہے کہاں سے ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا ادھگم ہوتا ہے ہری کے بیراج سے ٹھیک ہے کہاں سے ہوتا ہے اس کا ادھگم ہری کے بیراج سے اب دیکھئے ہری کے بیراج سے اندرہ گاندی نہر کا ادھگام ہوتا اور ہری کا بیراج جو ہے دیکھئے ستلج ستلج اور بیاس ندی کے سنگم پر بنا ہوا ہے کوششن آتا ہے کہ ہری کا بیراج جو ہے کن ندیوں کے سنگم پر ہے تو ستلج اور بیاس ندی کے سنگم پر ہے ہری کے بیراج سے ہی جو ہے اندرہ گاندی نہر نکلتی اس کا پرانا نام جو ہے رائستان نہر تھا اگلا کوششن ہے گائیز بس بکا سب سے اونچہ پروسکر کون سا ہے تو دیکھیں یہ کوششن آپ سوچ رہوں گے سبی کو پتا ہے لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو ہے بڑھ گیا ہے وہ کرنٹ کی روٹ میں بھی ہے تو ٹھیک ہے ماؤنٹ ایبریسٹ ہے یہاں سے آپ کوششن کیا پوچھے گا ماؤنٹ ایبریسٹ کی اونچائی کتنی ہے ابھی تک جو ہے سبی کو یہ یاد ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس ٹھیک ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر یہ ابھی تک سبی کو یہی یاد ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار بیس میں نیپال اور چین نے ٹھیک ہے نیپال اور چین نے جو ہے اس کی سائیوک تروپ سے جو ہے ان دونوں دیسوں نے اس کی دوبارہ سے اونچائی کو ماں پا تھا ڈھیک ہے تو اس کی جو برطمان میں اونچائی ہے یہ ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس دساملIST міٹر تو آپ کو یہئی آنسر ٹک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بس اس میں نیا تھا اور آپ کو پتائیے ماؤنٹ ایوریٹ سے کوششن بنتا ہی ہے اگلا کوششن ہے سب سے چھوٹا ندی دیویپ ہے تو دیکھیں سب سے چھوٹا ندی دیویپ جو ہے یہ ہے امانند دیویپ کونسا ہے امانند دیویپ اور دیکھیں یہ بھارت کا سب سے بڑا بھارت کا سب سے چھوٹا جو بسا دیویپ جو ہوتا ہے چاہاں پر آبادی ہوتی ہے بساوٹ بساوٹ یوکت ندی دیویپ ہے مطلب یہاں پر جن جیون ہے تو یہ پوائنٹ آپ یہاں سے یاد رکھیں کہ سب سے چھوٹا ندی دیویپ تو امانند ہوگیا اگر کوششن آتا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا بھارت کا سب سے بڑا دیویپ کونسا ہے تو سب سے بڑا دیویپ ہے مازولی دیویپ یہ یوکی ٹرپل سی نے پوچھ بھی رکھا ہے مازولی دیویپ ہے اور مازولی دیویپ جو ہے یہ بھارت میں سب سے لمبی سائق ندی ہے تو دیکھیں بھارت میں سب سے لمبی سائق ندی ہے یہ ہے یمنا کونسی ہے یمنا اور یہ گنگا کی سائق ندی ہے اگر کوششن ہے بھارت کا سب سے بڑا گمبد گول گمبد استحت ہے تو دیکھیں جو بھارت کا سب سے بڑا گول گمبد ہے تو وہ کہاں پر استحت ہے بیزاپور میں کہاں پر استیت ہے بیزاپور میں اور دیکھیں بیزاپور جو استیت ہے یہ کرناٹک میں استیت ہے کہاں پر استیت ہے گائز یہ کرناٹک میں استیت ہے اب بیزاپور کا گول گمبت جو ہے بسو کا دوسرا بسو کا دوسرا ہے یہ دوسرا سب سے بسال گمبت ہے یہ بیزاپور کا جو گول گمبت ہے یہ مقبرا ہے محمد آدل سا کا محمد آدل سا دیکھیں عادل سہا کا جو ہے یہ مقبرا ہے اگلا کوششن ہے یوروپ کے کھیل کا میدان ہے یا کسے یوروپ کے کھیل کا میدان کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سویزر لینڈ کو کیا کہا جاتا ہے سویزر لینڈ کو تو اے آپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے ارہا ولی کی پہاڑیا استیت ہیں تو دیکھیں ارہا ولی کی جو پہاڑیا استیت ہیں یہ استیت ہیں راجستان میں کہاں پر استیت ہیں راجستان میں اور دیکھئے جو عراوالی کی پہاڑیاں ہیں یہ سنسار کی سب سے پراشین پروس سنکھلا ہے کوشن آتا ہے کہ سنسار کی سب سے پراشین پروس سنکھلا کونسی ہے تو عراوالی کی پہاڑیاں ہیں عراوالی تو یہاں سے تو یہ کوشن بن جاتا ایک کوشن یہ بنتا ہے کہ جو عراوالی کی پہاڑیاں ہیں اس کا سربوچ سب سے اونچا سکھر کونسا ہے تو اس کا جو سب سے اونچا سکھر ہے گائز یہ ہے گرو سکھر کونسا ہے گرو سکھر اب دیکھیں گرو سکھر پر ہی دلوارا کا جین مندر استھیت ہے اور یہاں سے یہ جتنے بھی کوشن بنتے ہیں وہ سب ہی کوشن میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے گائز اگلا کوشن ہے ڈڈوانا جھیل کہاں استھیت ہے تو دیکھیں ڈڈوانا جھیل جو استھیت ہے یہ استھیت ہے راجستان میں راجستان کی جو سامر جھیل ہے کھارے پانی کی کھارے پانی کی جو سامر جھیل ہے یہ سب سے بڑی جھیل ہے راجستان کی سامر جھیل کے بعد جو دوسری سب سے بڑی جھیل ہے یہ دڈوانا جھیلی ہے اور جو بھارت میں جو سب سے بڑے کھارے پانی کی جھیل ہے یا لیگون جھیل ہے وہ کونسی جھیل ہے چلکا جھیل کونسی ہے جھل کا جھیل یہ بھی پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے اگلا کوششن ہے ستپورا پروت ہے تو دیکھیں ستپورا پروت جو ہے یہ کس طرح کا پروت ہے تو یہ اپسیسٹ پروت ہے کس طرح کا پروت ہے یہ اپسیسٹ پروت ہے تو دیکھیں ستپورا پروت جو استحت ہے یہ استحت ہے مدھیا پردیس میں کہاں پر استحت ہے یہ مدھیا پردیس میں استحت ہے اور کن ندیوں کے بیچ استحت ہے یہ پروت تو یہ نرمدہ اور تاپتی ندی کے یہ ٹاپتی نادی ہے ان دونوں نادیوں کے مردی ہے اس ت font جنگ angina میں کنٹک اکنٹک سے کون سی نادی نکلتی ہے نرمدہ اور دوسری نادی نکلتی ہے سون ٹھیک ہے تو نرمدہ اور سون ندی کا جو ادھگم ہے یہ میکال پروت کے امر کنٹک کی پہاڑیوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نرمدہ اور سون ندی کا ادھگم اگلا خوششن ہے گرینڈ بینک استید ہے تو دیکھیں پہلے بات کر لیتے گرینڈ بینک ہے کیا تو دیکھیں جہاں پر بھی گرم جلدھارا ملتی ہے اور تھنڈی جلدھارا ملتی ہے ٹھیک ہے تھنڈی جلدھارا ملتی ہے تو جب یہ دونوں جلدھارا ملتی ہے تو اس طرح سے ایک کوہرہ سا بن جاتا ہے جہاں پہ گرم جلدھارا اور تھنڈی جلدھارا ملتی ہے تو وہاں پہ اس طرح سے ایک بینک بن جاتا ہے گرینڈ بینک تو وہاں پہ کوہرہ سا چھا جاتا ہے اور یہاں پہ سربادی مچھلیاں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے گرینڈ بینک میں سربادی مچھلیاں پائی جاتی ہیں تو یہ گرینڈ بینک کہاں پر استیت ہے تو گائز یہ ستھیت ہے اٹلانٹک مہاشاگر میں کہاں پر ستھیت ہے اٹلانٹک مہاشاگر میں اور پوچھ لے گا کہ Grand Bank یہ اٹلانٹک مہاشاگر میں یہ Grand Bank جو بنتا ہے کہاں پر بنتا ہے تو اتری امریکہ میں کہاں پر بنتا ہے اتری امریکہ دیپ میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یاد رہیں اور یہاں پر سرواغیت محسین پکڑی جاتے ہیں Grand Bank میں اگلا کوششن ہے بھارت کے اتری سیما کس اکشانس پر ہے تو دیکھیں بھارت کی سیما جو استحت ہے اتری والی بات کر رہا ہے تو یہ استحت ہے 37 ڈگری 6 منٹ اتری اکشانس اب دیکھیں جو بھارت کا اتری اکشانس ہے وہ کتنا ہے بھارت کا اتری اکشانس ہے 8 ڈگری 4 منٹ سے 37 ڈگری 6 منٹ اتری اکشانس اس کے علاوہ اگر پوروی کی بات کرتے ہیں پوروی دیشان ترگی تو یہ کتنا ہے 68 ڈگری 7 منٹ سے 97 ڈگری 25 منٹ پوروی ٹھیک ہے تو دونوں پوائنٹ ہی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہاں سے ڈائریکٹ کوشن پوچھا جاتا ہے اگلا کوشن ہے دکشن بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو دیکھیں دکشن بھارت کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے یہ ہے اننا موڑی کونسی ہے اننا موڑی یعنی سی اوپسن جو ہمارا رائٹ ہو جائے گا اس کی جو اونچائی ہے 2695 میٹر ہے کتنی ہے 2695 میٹر اگر پوچھ لے گا کہ اننا موڑی کس جلے میں ستھیت ہے تو آپ کو لگانا ہے ایڈک کی جلہ ٹھیک ہے کونسا ہے ایڈک کی جلہ اور ایڈک کی جلہ کہاں پر ستھیت ہے یہ کیرل میں کہاں پر ستھیت ہے یہ کیرل میں اگلا کوشن ہے بردگنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں بردگنگا جو کہا جاتا کو ٹھیک ہے اور گودابری ندی کی جو لمبائی ہے چودہ سو پیسٹھ کتنی ہے چودہ سو پیسٹھ کلومیٹر ٹھیک ہے چودہ سو پیسٹھ کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے اب دیکھئے یہاں سے جو کوشن بنتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا بنتا ہے کہ گودابری ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے تو جو گودابری ندی ہے جو اس کا ادھگم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اُدھگم ہوتا ہے تریمبک کی پہاڑی تریمبک کی پہاڑی سے اس کا اُدھگم ہوتا ہے تریمبک کی پہاڑی کہاں پر استیت ہیں تو یہ مہاراست میں استیت ہیں کہاں پر استیت ہے گائز یہ مہاراست میں استیت ہیں اگلا کوششن ہے چائے کی کھیتی کے لیے اپیوکت مٹی ہے تو دیکھیں چائے کی کھیتی کے لیے جو اپیوکت مٹی ہوتی ہے یہ لیٹرائٹ مٹی ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے لیٹرائٹ مٹی تو c option جو ہمارا right ہو جائے گا اگلا question ہے دکشن کی گنگا دیکھیں یہاں سے دو طرح سے question بنیں گے دکشن کی گنگا کس کو کہتے ہیں اور دکشن بھارت کی گنگا کس کو کہتے ہیں یہاں سے کافی پتہ student کو konfusor رہتا ہے اور یہاں سب سے زیادے گلتی کر کے آتے ہیں تو یہ پوچھ رہا ہے اس سے میں دکشن کی گنگا کہا جاتا ہے اگر وہ پوچھتا ہے کہ دکشن کی گنگا کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کو answer لگانا ہے گو دابری کیا لگانا ہے گو دابری اگر وہ آپ سے کوششن کر لے کہ دکشن بھارت کی دکشن بھارت کی گنگا یہ تو دکشن کی گنگا ہو گئی جیسے بھارت کو چار بھارت میں مات لو پورا پچھے مطر دکشن تو یہ دکشن کی گنگا ہو گئی گو دابری اگر وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ دکشن بھارت کی گنگا کس کو کہا جاتا ہے تب آپ کو ٹک کرنا پڑے گا کابیری کیا ٹک کرنا پڑے گا آپ کو کابیری تو گائز یہاں سے یہ confusion آپ دور کر لو کیونکہ کافی لوگوں نے پہلے بھی میں نے یہ question ڈالا تھا تو کافی question مطلب comment کر رہے تھے کہ کابیری ہوگا کابیری ہوگا دکشری گنگا کابیری کہتے ہیں بھائی ایک دکشن کی گنگا اگر پوچھتا ہے تو آپ کو گودابری لگانا ہے ٹھیک ہے گودابری لگانا ہے اگر وہ یہ پوچھتا ہے کہ دکشن بھارت کی گنگا کس کو کہتے ہیں تب آپ کو کابیری ندی لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دونوں question کا آپ کو confusion اب سائے دور ہو گیا ہوگا اگلا question ہے بھارت کا ایک ماتر سکریے جوالا مخی اسثیت ہے تو دیکھیں بھارت کا جو ایک ماتر سکریے جوالا مخی ہے یہ اسثیت ہے بیرن دیپ پر کہاں پر اسثیت ہے بیرن دیپ پر اور بیرن دیپ جو اسثیت ہے یہ انڈمان نیکو بار میں اسثیت ہے کہاں پر اسثیت ہے انڈمان نیکو بار میں جو ہے یہ اسثیت ہے اب دیکھیں انڈبان نیکوبار کی رازدہ نہیں کیا ہے پورٹ بلیئر کیا ہے پورٹ بلیئر ہے اور پورٹ بلیئر یہاں پہ ایک بندرگاہ بھی ہے اب دیکھیں جو بیرن دیپ پر جوالا مکھی فٹا تھا یہ فٹا تھا 28 مئی 2000 ٹھیک ہے کب فٹا تھا جوالا مکھی جو فٹا تھا 28 مئی 2005 کو یہاں پہ جوالا مکھی کا اودھ یہ فٹ گیا تھا اور تف سے جو ہے 28 مئی 2005 سے جو ہے یہاں پر لگاتار لابا نکل دا ہے لگاتار جو ہے لابا نکل دا ہے اس لئے یہ بھارت کا ایک ماتر سکریے جوالا مکھی ہے اگلا کوششن ہے بھارت کا رور پٹھار کہا جاتا ہے بھارت کا رور پٹھار جو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے چھوٹا ناکپور کا پٹھار کو ٹھیک ہے اور چھوٹا ناکپور کا پٹھار کہاں پر استیت ہے جھار گھنڈ میں کہاں پر استیت ہے جھار گھنڈ میں جو ہے یہ استیت ہے چھوٹا ناکپور کے پٹھار سے ہی کون سی ندی نکلتی ہے دامو در ندی ٹھیک ہے دامو در ندی اور دیکھیں دامو در ندی کو بھارت کا رور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دامو در ندی کو ہی بھارت کا رور کہا جاتا ہے ندیوں کی بات کرتا ہے تو دامو در ندی اور بھارت کا رور پتھار کی بات کرتا ہے تو چھوٹا ناکپر کا پتھار اگلا کوششن ہے جہاں آج ہمالیہ ہے وہاں پراشین میں کون سا ساغر تھا تو یہ تھا ٹیتھت ساغر تو سی اوپسن جو ہے گائز ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے دھواندار جل پر پات کس ندی پر استیت ہے تو گائز یہ استیت ہے نرمدہ ندی پر اگلا کوشن ہے کارا کورم درہ استیت ہے تو دیکھیں کارا کورم درہ جو استیت ہے گائز یہ استیت ہے جمہو کشمیر میں کہاں پر استیت ہے جمہو کشمیر میں اگلا کوشن ہے رونگ اس کی باندھ کس ندی پر استیت ہے تو یہ باقس نادی پرستھیت ہے ٹھیک ہے کس نادی پرستھیت ہے یہ knowing مکران ٹٹ کس دیش کے سموند تٹ کا بھوگولک نام ہے تو یہ جو نام ہے یہ ہے پاکستان کا ٹھیک ہے پاکستان کا اگلا کوشn ہے ہوای دویپ سمو کس محساغر میں ہے تو دیکھیں ہوای دویپ سمو جو ہے یہ استطیت ہے پرشانت محساغر میں اور دیکھیں جو پرشانت محساغر کی جو سب سے گہری گرت ہے سب سے گہری گرت جو ہے مریانا گرت وہ اسی میں پرشانت مہا ساگر میں اگلا کوشن ہے گوڑوانا کوئیلا چھتری تو یہ اسطح ہے جھارخند میں کہاں پر اسطح ہے جھارخند میں اگلا کوشن ہے کٹک کس ندی کے کنارے اسطح ہے تو دیکھیں کٹک جو اسطح ہے یہ اسطح ہے مہا ندی کے مہا ندی کے کنارے اب دیکھیں مہا ندی پر ایک پریوزنا ہے ہیرا کنڈ پریوزنا کافی پوچھی جاتی ہے اکزام میں ہیرا کنڈ پریوزنا کس ندی پر شستیت ہے ت Felipe اب دیکھیں کٹک میں جو ہے کیندریے چاول انو سندھان کیندر شستیت ہے پوچھن ہے کہ کیندر شاول جاندہ تو یہ شستیت ہے کٹک میں کٹک میں اگلا کوشن ہے گنگا ندی کتنے راجیوں میں پروائیت ہوتی ہے تو دیکھیں گنگا ندی جو ہے یہ پانچ راجیوں میں پروائیت ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا ادھگم ہوتا اتراخند سے کہاں سے ہوتا اس کا ادھگم اتراخند سے اس کا ادھگم ہوتا اتراخند کے بعد یہ جاتی ہے اتر پردیس میں ٹھیک ہے اتر پردیس کے بعد یہ کہاں پر پرویس کرتی ہے بیہار میں ٹھیک ہے کہاں پر پرویس کرتی ہے بیہار میں بیہار کے بعد یہ پربیز کرتی ہے جھار کھنڈ میں کہاں پر پربیز کرتی ہے یہ جھار کھنڈ میں اور جھار کھنڈ کے بعد یہ جاتی ہے پسچیم بنگال میں کہاں پر جاتی ہے یہ پسچیم بنگال میں تو گنگا ندی پانچ راجیوں سے پروائیت ہوتی ہے اترہ کھنڈ اترہ پردیس بیہار جھار کھنڈ اور پسچیم بنگال سے آج کا انتیم کوششن ہے جو برکش رہیت ہوتی گھاس جو برکش رہیت گھاس کا میدان ہوتا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ساوانہ ٹھیک ہے اب کمنٹ کے مدیم سے بتائیے ساوانہ کس دیپ میں استیت ہے ٹھیک ہے سات مدیم مہدیپ میں کس مہدیپ میں استیت ہے تو گائز یہ تھے آج کے تیس مہتپونڈ جی کے کوششن جو آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں گائز اگر آپ کو ون پرسنٹ بھی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیئے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو فور ووچنگ